عوام مشکلات کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 33 گھنٹے گزر گئے ہیں انٹرنیٹ نہیں چلپایا فائبر کیبل میں خرابی سارفین کے لیے عذاب بن گئی ہے پی ٹی اے حکام کی جھوٹی تسلیہاں کیبل کی خرابی تو دور نہ ہو سکی آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں کہ طفل تسلیہاں دی جا رہی ہیں پی ٹی سی ال حکام کی جانب سے فائبر کیبل میں خرابی سارفین کے لیے عذاب بن گئی ہے پی ٹی اے حکام کے جانب سے طفل تسلیہیں دی جاتی رہیں جھوٹے وعدے کیے جاتے رہے کہ ایک روز کے اندر یہ تمام کام ہو جائیں گے لیکن تحال یہ خرابی دور نہ ہوتی پاکستان میں انٹرنیٹ کی براغ بینڈ 3G اور 4G سروسز انتہائی سست روی کا شکار ہیں جس کی وجہ سے ملک پار میں انٹرنیٹ سارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور دفاتر کے کاموں میں خلل پیدا ہو رہا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی سست رفی کی وجہ انٹرنیٹ سب میرین کیبل کی خرابی ہے سعودی رب کا شہر جدہ کے قریب کیبل ہارڈ ویر میں خرابی کے باعث پاکستان میں 95 فیصد تک انٹرنیٹ کی رفتار کم ہو چکی ہے 13000 کلومیٹر طویل IMEWE نامی یہ کیبل بہارت سے فرانس تک جاتی ہے پاکستان میں پی ٹی سیل اور اس پر انحصار کرنے والے دیگر تمام انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر اسی کیبل پر انحصار کرتے ہیں بینل اقوامی معاینہ ٹی میں خرابی کا جائزہ لے رہی ہیں تاہم ابھی تک حتمی طور پر یہ تائین نہیں ہو سکا کہ خرابی دور ہونے میں کتنا وقت لگے گا خیال رہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ سرویس معایہ کرنے والی ایک سب میرین کیبل پہلے ہی خرابی کا شکار تھی پی ٹی سیل حکام کا کہنا ہے کہ وہ اپنے سارفین کو متبادل ذرہ سے انٹرنیٹ معایہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں